فلسطین کا وارث ختم ہو گیا ہے اور ہم بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی ایک ویڈیو بھی شیئر نہیں کر سکتے فیس بک میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک اسماعیل ہنیا گیا ہے لاکھوں اسماعیل ہنیا پیدا ہوں گے عمران خان صاحب موسکلی کہتے ہیں کہ رات جب گہری اندھیری ہو جائنا تو اس کی صوبہ روشن چمکدار ہوتی ہے سلام علیکم یار آج اکتیس جولئی کا سورج گروب ہو رہا ہے آج مسلم دنیا مکمل طور پر یتیم ہو گئی ہے مسلم دنیا کا بہت بڑا سپرسلار اسماعیل ہنیا جو کہ ہماس تنظیم کا سربراہ تھا اور سابق وزیر اعظم فلسطین بھی رہا ہے اس کے پہلے تو اس کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا اس کے تین جوان بیٹے شہید کر دیا گیا ہے اس کے بعد اس کے گھر کے بہت سارے اور افراد مارے گئے اس کے خاندان کے ڈیڑھ سو افراد کو شہید کیا گیا ہے لیکن کل کی بات یہ ہے کہ ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی اور وہ بھی انویٹڈ تھے انہوں نے بھی سپیچ کی ہے حسبے معمول اور فرنٹ پہ بیٹھے تھے جیسے ہی وہاں سے فری ہوئے ہیں فری ہو کے وہ گئے ہیں اپنی رہیش گاہ پہ جہاں ان کو رہیش ایلوکیٹ کی گئی تھی ادھر وہ فوجی چھامنی ہے وہ ایسے ہے جیسے جنرل ہیڈکوارٹر آرمی ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے اس کو میزائل سے نشانہ بنائے گیا ہے اور اس کے ساتھ جو سکوٹی گارڈ تھے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور اسماعیل ہنیا کا چپٹر بھی کلوز ہو گیا ہے اور یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے یہ تو ہے الفاظ کی جنگ یہ ہے الفاظ کی بھرمار اس کو ہم ایک منٹ کے لیے سیڈ پر رکھ دیتے ہیں مجھے یہ بتا ہے کہ اسلام ایک دنیا نے اسلام ایک امہ نے آج تک فلسطین کے لیے ٹھوس اقدام کون سے اٹھایا ہے دیکھو یہودی لابی نے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے اسرائیل ایک چھوٹا سا گروہ تھا ایک چھوٹا سا آدمی تھا جس نے کاروبار کی غرض سے وہ وستی ایشیا میں آکے اس نے کاروبار سیٹ کیا وہی کاروبار سیٹ کرتا 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 اس نے زمین کا ٹکڑا لیا جیسے ہم جا کے دوسرے شہر میں پلاٹ لیتے ہیں وہی ٹکڑا لیتا 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 اب وہ ایک فلسطین اسرائیل ایک بقیدہ ملک بن چکا ہے اور ایک اٹامک سٹیٹ ہے اور اس نے فلسطین کو ایسے روند دیا ہے ایسے روند دیا ہے کہ نشان مٹ رہا ہے فلسطین کا فلسطین ختم ہو چکا ہے لیکن ہم بدبخت قوم ایسی ہیں کہ اگر فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک پہ فلسطین کے ظلم کی کوئی ویڈیو آجائے ہم اس کو شیئر کرنا گوانا نہیں کرتے آج فلسطین کا وارث ختم ہو گیا ہے اور ہم بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی ایک ویڈیو بھی شیئر نہیں کر سکتے فیس بک پہ کیوں؟ ڈرتے ہیں جی فیس بک ان کا ہے ٹک ٹاک ان کی ہے یوٹیوب ان کا ہے ہمارا کاؤنٹ بین ہو جائے گا ہمارا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یار اگر آپ ہتھیار سے جہاد نہیں کر سکتے زبان سے کریں زبان سے نہیں کر سکتے اس کو کم از کم دل میں تو برا کہیں یہی چیز ہماری شریعت کہتی ہے یہی چیز ہمارا دین کہتا ہے دیکھو لفظی مسلمان ہونا اور بعمل مسلمان ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ہم ایزا پاکستانی ابھی تک پچتر سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں کچھ بھی نہیں کر پائیں صرف یہی کہ پاکستان مضمت کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ پاکستان نہیں عرب کنٹریز ہوں ترکی ہو سعودی آریبیا ہو جو بھی ہو ہم سے زیادہ تو دکھ روس کو ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا نان مسلم کنٹری ہے لیکن سب سے زیادہ جو امداد فلسطین کو پہنچا ہی ہے وہ روس نے پہنچا ہی ہے ایزا مسلمان ہوتے ہوئے آج میں شرم محسوس کر رہا ہوں کہ یار آج مسلم دنیا کا ایک عظیم لیٹر جو ہے شہید ہو گیا ہے اور ہمارا سر فخر سے بلند کرنے والا آج چلا گیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو گھر والے بچے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے لیکن ایک بات میں کہتا چلوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک اسماعیل ہنیا گیا ہے لاکھوں اسماعیل ہنیا پیدا ہوں گے اور یہ جو ظلم ہے ظلم ہمیشہ مٹ کے رہتا ہے رات جب عمران خان صاحب موسکلی کہتے ہیں کہ رات جب گہری اندھیری ہو جائنا تو اس کی صوبہ روشن چمکدار ہوتی ہے ایسے لاکھوں اسماعیل ہنیا پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ اسلام کا بول بالا رہ گا انشاءاللہ واسلام